اسلام علیکم دوستو جندا منڈک سے لے کر کانچ کی بوتل تک کچھ ایسی ایشیاں جو انسانوں کے پیٹ سے نکالی گئیں انسان امیشہ مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں کھانے لوگوں کو بہت پسند ہیں کچھ لوگوں کو بریانی پسند ہے تو کچھ چیز کو پیزا لیکن ان کے میدے کے اندر اس طرح کی عجیب و غریب ایشیاں جمع ہو جاتی ہیں جو کہ اس کے میدے میں جمع ہو جاتی ہیں مگر حضم ہونے کے بجائے اس ایشیاں کو میڈیکل ماہرین آپریشن کے ذریعے ہی نکال سکتے ہیں میدے میں سے کانچ کی بوتل چین کے ڈاکٹروں کے پاس ایک شخص پیٹ درد کے ساتھ آیا چیک اپ کے وقت ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس شخص کے پیٹ میں ایک ادرد شیشے کی بوتل موجود تھی جس کو ڈاکٹروں نے سرجری کے بعد نکالا اور اس شخص کو آرام آیا تاہم اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ بوتل شخص کے میدے میں کیسے گئی زندہ مینڈک اور چوئے کھانے والا اس شخص کا تعلق بھی چین سے ہے اس کے پیٹ میں جب بار بار درد ہوتا تھا تو اس سلسلے میں وہ ایک چینی طبیب کے پاس گیا تو اس نے اس کے درد کے علاج کے لیے زندہ مینڈک اور چوئے کھانے کا مشورہ دیا اس نے اپنے اور اس طبیب کے مشورے کو مان کر ایسا ہی کرنا شروع کر دیا مگر جب اس کی حالت بہت بگڑی تو ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کیا اور اس کے پیٹ میں سے مردہ مینڈک اور چوئوں کے بقایات نکالے جس سے اس کے درد کو آرام ملا کیل کا پھنس جانا یہ بھی چین کا شخص ہے ایک دن کام کرتے ہوئے اچانک اس کو کھانسی آئی اور اس کے موں میں موجود کیل اس کے دائیں جانے کے پھپڑے میں جانے والی نالی میں پھنس گئی جس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا اس کی اس نالی میں سے جب کیل کو نکالا تو کوشش کی تو یہ کیل کھانسی کے ساتھ اس کے ہپڑوں میں چلی گئی جس کو ڈاکٹروں نے کافی تلاش کے بعد باہر نکالا منگنی کی انگوٹھی منگنی کی انگوٹھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہننے کے بجائے خود ہی نگل لی تفصیلات کے مطابق کیٹلن کے منگیتر نے ان کو منگنی کی انگوٹھی ایک پیسٹی میں رکھ کر گفٹ دی جو انہوں نے کھائی اور انگوٹھی بھی نگل لی جنہوں نے ان کا ایک سرے کیا اس کو ایک سرے کی مدد سے شناک کے بعد نکلوایا لکڑ حضم پتھر حضم کرنے والا آدمی مائیکل اوٹیٹو جو کہ ایک فرنچ آرٹسٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا میدہ اور آنٹیں عام انسان سے دگنی طاقت رکھتی ہیں وہ اپنے تفریق شوک کے دوران دھات کلاس ربر سائیکل ٹیلی ویزن وغیرہ تک کے چھوٹے سائز کا سیسنا تیارہ بھی کھاتے کھانے کا مدار کر چکا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا میدہ اور آنٹیں عام انسان سے دگنی طاقت رکھتی ہیں وہ اپنے تفریق شوک کے دوران دھات کلاس ربر گلاس وغیرہ سب کچھ کھا جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں نہ کوئی انپریسٹر کرتی ہیں اور یہ سب چیزیں آسانی سے وہ حضم بھی کر لیتے ہیں ٹوفی سمجھ کے مکنتیس نگل لیے عام طور پر ہر بچے ٹوفی وغیرہ بہت شوک سے کھاتے ہیں مگر انڈیا سے تعلق رکھنے والے اس شکس نے اپنے گھر میں مگنتیسی ٹوفی سمجھ کر گل لی اس کے بعد اس کی حالت بگڑنے پر ہفتار لے جائے گیا یہ تمام مگنتیس اس کی آنٹوں میں جا کر نہ صرف چپک گئے بلکہ اس کی آنٹوں میں سراغ بھی ڈالنے لگے اس کے بعد ڈاکٹر نے نہ صرف ایک سرے کیا بلکہ سرجری کے ذریعے اس کی آنٹوں سے ان تمام مگنتیسوں کو بھی نکالا بلکہ اس کی جان بچائی یہ تمام ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف اشیاء میدے میں ڈال لینے کے سب دوسرے افراد سے مختلف ثابت ہوئے اور مسائل کا شکار ہوئے ہائی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں